دوستو آج جو میں بزنس آئیڈیا آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے آسان اور اس سے زبدس منافع بخش کاروبار جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے منج کر کے کر لیتے ہیں تو جناب آپ بہت زیادہ اس میں پروفٹ کمائیں گے اس میں اتنی انویسمنٹ بھی نہیں ہے آپ جناب پانچ روپے دس روپے کی آپ چیز لے کے آئیں گے اور مارکیڈ میں جناب آپ اس کو دو سو، دھائی سو، تین سو میں سیل کریں گے ایسی کون سی چیز ہے کہ جناب جو دس روپے میں لے کے آتے ہیں اور دھائی سو، تین سو میں آپ سیل کر رہے ہیں تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آج کی ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد آپ اس کو ابھی صحیح سٹارٹ کریں گے اور جناب پروفٹ کمانا شروع کر دیں گے تو ویڈیو کے انت تک ضرور دیکھئے گا اسلام علیکم جی میں ہوں محمد امین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آپ کو پتا ہم روز آپ کے لیے نئے بزنس آئیڈیاز نئے نئے بزنس ٹپس اور موٹیویشنل ویڈیوز لے کے آتے رہتے ہیں آج بڑا زبدس اور یونیک آئیڈیا میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے اچھے اچھے اور زبدس بزنس آئیڈیاز لے کے آئیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے بزنس آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کریں جن کے اندر انویسمنٹ بہت تھوڑی ہو لیکن پروفٹ اس میں آپ کو اچھا خاصہ ملے تو اسی سلسلے میں آج پھر ایک بڑا زبدس بزنس آئیڈیا میں لے کے آئے ہوں آپ نے جناب اس میں انویسمنٹ بہت تھوڑی ہے لیکن پروفٹ بڑا زبدس ہے منافع بھی بہت زیادہ ہے اور اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے منج کر لیتے ہیں تو جناب آپ اس میں پیسے ہی پیسے ہیں تو جناب چلتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کا آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آئیڈیا بہت سیمپل ہے روز روٹین میں ہم اس چیز کو دیکھتے بھی ہیں چیزیں تو ہم بے شمار اپنے اردگیر دیکھتے رہتے ہیں اور ہر چیز میں تقریباً جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بزنس کوئی نہ کوئی آئیڈیا چھپا ہوتا ہے صرف اس کو دیکھنا ہوتا ہے پرکھنا ہوتا ہے یا اس کے متعلق سوچنا ہوتا ہے کہ یار اس کے اندر سے ہم کون سا آئیڈیا کون سی چیز جو ہے وہ اپنے فائدے کی نکال سکتے ہیں تو جناب آپ سبزی منڈی میں بھی جاتے ہوں گے سبزی منڈی میں جناب آپ کو بے شمار سبزیاں بے شمار جناب فروٹ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہوں گی وہاں سے آپ چیزیں خرید کے بھی لے کے آتے ہوں گے لیکن آج یونیک آئٹم میں آپ کو بتانے لگا ہوں چھلیاں بھی دیکھی ہوں گی جس کو ہم مکئی کی چھلی کہتے ہیں وہ چھلیاں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی تو جناب ان کا آج میں بزنس آئیڈیا آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں مارکیٹ سے اگر ہم لیتے ہیں تو جناب ہمیں پندرہ روپے بیس روپے دس روپے اس طرح مختلف ریٹ ہوتے ہیں سائز کے حساب سے وہ پر کیجی کے حساب سے ہمیں مل جائیں گی جناب یہ مکئی کی چھلیاں جو ہیں یہ دس روپے پندرہ روپے کیجی کے حساب سے آپ کو مل جائیں گی اب آپ نے کرنا کیا جناب آپ نے وہاں سے چھلیاں پرچیز کرنی ہے آپ سپوسٹ وہاں سے دس کیجی لے کے آ جاتے ہیں دس کیجی لے کے آپ نے جناب ان کو بوائل کرنا ہے بوائل کرنے کے بعد آپ نے ان کو نکال کے تو ان کے جتنے بھی وہ دانے ہیں وہ سارے آپ نے الہدہ الہدہ کر لینے ہیں دانے الہدہ الہدہ کرنے کے بعد آپ نے جناب کیا کرنا ہے کہ چھوٹی تھیلیاں لینی ہیں چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں آپ نے ان کے دانیں جو ہیں وہ جناب پیک کرنے ہیں ایک چلی کو آپ لیں تو اس کو جناب آپ نے چار تھیلیوں میں پیک کرنا ہے اس حصہ آپ سے آپ نے اس کا جوڑنا وہ پیکنگ کا سائز رکھنا ہے ان کے اندر پھر ہلکا سا مسالہ بھی ڈالیں تھوڑا سا چٹکھارے کے لیے جناب آپ کوئی لیمو یا کوئی بھی اسٹا کی جیز جو ہے وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کوئی چٹنی بھی آپ بنا کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو جناب وہ آپ نے تھیلیاں پیک کرنی ہے اور ان کو جناب آپ نے سیل کرنا شروع کر دینا ہے سکول ہے علاقوں میں وہاں پہ سکولوں کے باہر آپ بچوں کو سیل کر سکتے ہیں کوئی بڑا بس ٹیشن ہے آپ کے قریب وہاں پہ جا کے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں تو اس طرح سے کوئی بڑی مارکیٹ ہے اس کے سامنے آپ وہاں پہ اس کو سیل کر سکتے ہیں تو جناب یہ آپ کی ایسی یونیک اور زبدست آئیٹم ہے اس کو ہر بندہ شوق سے کھاتا بھی ہے اور شوق سے آپ سے پرچیز بھی کرے گا تو آپ دیکھئے جو چھلی فرض کرو آپ کو دس روپے میں پڑھی ہے جب آپ اس کو تین ہیسوں میں سیل کر رہے ہیں تو اگر آپ بیس روپے کا بھی اس کا پیکٹ بناتے ہیں تو آپ کو جناب ساٹھ روپے میں سیل کر رہے ہیں تو دس روپے کی چیز لے کے آپ ساٹھ روپے میں سیل کر رہے ہیں تو آپ دیکھئے کہ جیس طرح آپ کی سیل بڑھتی ہے جس طرح سے آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے وہ اسی طرح سے آپ کا پروفٹ مارڈن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو اگر آپ منیج کر لیتے ہیں اس کے اندر اچھے والا کوئی چٹنی بناتے ہیں کوئی چرخارہ بناتے ہیں مسالہ بناتے ہیں زبدیس قسم کا اس کے اندر آپ ٹیسٹ ڈالتے ہیں تو آپ کی سیل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھنی شروع ہو جائے گی یہی والی تھیلیاں جو آپ نے پیک کی ہیں یہ مختلف سٹورز کے اوپر بھی آپ رکھوا سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کی اچھی خاصی سیل ہو سکتی ہے آج میں ایک چھوٹا سا اور بڑا سمپل سا بزنس آئیڈیا آپ کے سامنے لے کے آیا تھا اور مجھے امید ہے کہ یہ بزنس آئیڈیا آپ کو اچھا لگا ہوگا اس میں جناب اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں تو آپ کی سیل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا آئیڈیا آپ کو اچھا لگا ہوگا سبسکرائب کریں گے بیل کی آئیکن کو پریس کریں گے تو اسی طرح کے بزنس آئیڈیا آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے ایک نئی آئیڈیا نئی سوچ اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حضر ہوں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ